اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک اور اللہ کے قرم سے آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں گے اگر اب تک آپ نے میرے چنل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب میرے چینل اور ہیٹ ڈا بیل آئیکن آج میں آپ کے لئے لے کر آئیں ہوں ریسٹرنٹ سٹائی چکن تندوری جسی آپ بغیر اوون اور گریل کے گھر پر بھی بہت آسانی بنا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل ریسٹرن جیسا مزیدار ہوگا اس سے پھرانے کے لئے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چکن کو میرینیٹ کرنے کے لئے یہ میں نے دہی لیا ہے اس کا میں نے اچھے طریقے سے پانی نکال دیا ہے یہ بغیر پانی کے یا تقریباً آدھا کپ یہ تقریباً تین لیمن ہے ان کا جوس نہیں آگ لیا ہے یہ ریڈ چیلی فلیکس ہیں یہ دیٹ چمک ادھا کرسن کا پیسٹ یہ آدھا چمک نمک یہ یلو فوڈ کلر ہے یہ ایک پینچ ہے تقریباً یہ آدھا چمچ مرچیں ہیں اور یہ ایک چمچ تندوری مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اس کو کریں گے اچھے سے میکس ایک پینچ مریو بھی 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 بھرچ جھلا چکن کے پیسٹ میں وہ کچھ لگا لیا ایک پینچ مریو بھرچ ایک مریو خوش اس کا اچھے طریقے سے مہنے اور جو دیونے یہ مسالہ اچھے طریقے سے لگائیں اس کے ہر کٹ میں مسالہ جانا چاہیے اسے مسالہ اچھے طریقے سے لگائیں اسے اس کا فلیور بڑا زبردست بنتا ہے آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی مسالہ لگائیں مسالہ اچھی طرح سے لگ چکے ہیں اب ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اس کو چی طرح کور کر دیا ہے اب ہم اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لئے فریچ میں رکھ دیں گے چکن میں فریچ سے نکال لائی ہوں اس کو میں نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹ ارک ہے فریچ میں یہ دیکھیں اس کی مرینیشن بھی زبردست ہو گئی ہے اب ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں چکن تندوری بنانے کے لئے پہن رکھ دیں میں نے چولے پہ اور فریم ہون کر دیا اب اس میں آئل ڈالتے ہیں بسم اللہ رحалось میں نےیا فریم اسے دائماتے ٹھوڑا غرم آئے ڈالتے ہیں آئل ہوجنے ہمارا گرم ہم عیسان چکن ایڈ کر رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن اگر اس کے لئے مرینے شہر ہے نا باتیں ہم اس کے لئے مرینے ٹھائیٹیو میں ہم اس کے لئے مرینے جنے کا بٹھائیں سلو پھر دیگوں کو 5 سے 10 میٹے لائیں اس کے لئے مرینے میں پھر سمیتے ہیں اس کے لئے مرینے میں پھر سکتے ہیں ملہ بڑھائیں ملہ بڑھائیں ملہ بڑھائیں اس کو کوک ہوتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس کے سائر چینگ کرتے ہیں یہ دیکھیں پانی اچھے ساڑھ کریں اب اس کا پانی جائے نا یہ چکن سے ٹندر ہو گیا ہے اب اس کا پانی ڈرائی کر لیتے ہیں میں نے پھلیم اس کی ہائی کر دیا ہے اب اس کو ہائی پھلیم پہ انکوب کریں گے جب تک اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا دیکھیں اس کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو گیا اور چکن تندوری ہمارا بن کر دی ہے اب ہم اس میں میں نے ایک طرف کوئیلہ گرم کر لیا اب ہم اس میں کوئیلے گئے اس میں کوئیلے کا دھما دیں گے اس کا فریور بلکل بازار جیسا ہوگا اس کو ہم پانچ دس منٹ کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ کوئیلے کا اچھی طرح سے فریور اس میں چلا جائے دس منٹ ہو گئے اس کو یہ دیکھیں بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے اب یہ تیار ہے اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں چکن تندوری ہمارا بن کر تیار ہے جو کہ بلکل ریسٹرنٹ جیسا بنا ہے اس کی خوشبو اور ذائقہ بہت ہی لا جواب ہے آئی ہوپ میری آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سا خیال اور مجھے بھی رکھیں اپنی دعاوں میں یاد آپ ناز نازوں کو دیں اجازت ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ